وزیراعظم کے بھانجے دوسری بار تیش میں آ گئے ہیں معمولی گاڑی لگنے پر وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی آپے سے باہر ہو گئے چابی نکال کر دوسری گاڑی کو ٹھاک کر مارتے رہے جبکہ حسان نیازی پھر سے غصے سے بپر گئے ہیں اسی پر بات کریں گے حسان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کی حسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جاننا چاہیں گے یہ معاملہ تھا کیا آپ کے زبان ہی جاننا چاہتے ہیں ہم کے یہ واقعہ سیکپل ایک بمپر لگا ایک گاڑی کی ٹکڑ لگی میرے بمپر میں وہ غلط لین میں گھسرا تھا لیفٹ لین میں گھسا رہا تھا ویجول میں نظر بھی آ رہا ہے لیفٹ لین میں پہلے سے موجود ہے ایک بندہ رائٹ سے لیفٹ میں جلدی سے گھسا رہا تھا اس میں لگی ڈرائیور چلا رہا تھا مالک گاڑی میں بیٹھا تھا بچوں کے ساتھ اور میری شروع میں نکلا میں نے بھی غصہ کیا اس نے بھی غصہ کیا اس نے ایک آدھی مجھے انیشلی اگریسیگنس میں مار دی میں نے بھی کوشش کیا واپس مارنے کی بارال کیا کہتے ہیں وہ گاڑی لے کے جا رہا تھا چابی اس کی لے کے سیکیوریٹی کو دی سیکیوریٹی نے چابی کونسے سکیٹ کر لی تاکہ اس طرح میں نے ایک کمپلینٹ بھی فائل کر دی کلپ کے ساتھ جو پینڈنگ ہے لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایک ڈرائیور انوارڈ زاہر ہے میں کسی کی نوکری کے پیچھے تو بالکل نہیں جاؤں گا میں انشاءاللہ یہ کمپلینٹ ویڈراؤ بھی کروں گا کیونکہ معاملہ ہمارا اسی طریم رفع دفع ہو گیا تھا اب یہ ٹوٹل ایک واقعہ ہوا اور میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے یہ واقعہ تو چلے ہو گیا جو میرا آپ نے خبر کب سے چلا رہا ہے آپ کو جیسا جب پہلی خبر دے رہے تھے تب ہی میرا پوائنٹ آف یو لے لیتے میں آپ لوگوں کے چینل پہ میرے اتنے کیسز ڈسکاس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے میری اتنی خود ہیلپ کیے کیسز کے اندر میری ایک پہچان ہے حفیظ اللہ نیازی اور عمران کان سے زیادہ میں ایک وکیل ہوں اور ہیومن رائٹس کا وکیل ہوں میں کوئی ٹیکس اور کورپیٹ کیسز کر کے پیسے نہیں کماتا حفیظ اللہ نیازی صاحب معذرت آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں آپ سے پہلے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کا موقف جانا جا سکے ہم بار بار کوشش کر رہے تھے آپ نے پچھلے 30 منٹ میں رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی یہ خبر میں نے آپ کی سب بلکہ آپ پہلے تھے جس نے خبر چلائی اور آپ سے خبر چلانے سے پروفیشنلی بنتا تھا اب آپ کو میں نے خود سنائی ہے آپ اپنے دل سے پوچھے گا کیا یہ خبر بنتی ہے اور جو میرا اب نقصان ہو چکے کیا وہ اس بیپر سے جو آپ نے لے لیا کبھی پورا بھی ہونے میرے گھر والے پریشان ہو جو ہوئے میری ریپوٹیشن الگ ڈائم میں جو ہی آپ وزیراعظم پاکستان کے بھانجے ہیں ایک مشہور شخصیت کے بیٹے ہیں خود آپ وقالت جیسے ایک اچھے اور پاک شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو میڈیا تو فوری طور پر اس طرح کی خبروں کو ہائلائٹ کرے گا آپ کا موقع جاننے کے لیے ہم نے آپ کو کوشش بھی کی کہ آپ سے بات ہو سکے لیکن آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا سن لیں میں نے غصہ ضرور کیا موقع پر اس میں ڈنائی نہیں کر رہا میں نے بندے کو نہ مارا نہ تشدد کیا سر آپ اس کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو فوٹیج جس وقت ہم چلا رہے ہیں اگر آپ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہو تو آپ اس کو مارتے ہو نظر آ رہے ہیں اس کے گاڑی کو ٹھنڈے مار رہے ہیں آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور میرا آپ سے کچھ مسئلہ ہے یا کچھ آپ اس کا جواب دیتے ہیں اگر آپ اس کا ہاں میں جواب دی میں پیمرہ میں لے کے جاؤں گا اپنا میٹر پھر آپ دیکھئے گا پھر میں اپنا کیس پروف کروں گا پھر آپ نے دوبارہ شو کرنا ہے اور آپ نے شو کرانا ہے پیمرہ کا فیصلہ اور سوال یہ کہ کیا حسان نے تشدد کیا ہے توڑ پھوڑ کیا ہے گالم گلوچ اور دھمکیاں دی ہیں آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا آپ سے جو بات میرے وہ نہیں ہے کنفرٹیشن میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں پوائیڈ میرا کیا ہے کہ آپ ان سے بھی لے لیں انہوں نے بھی نہیں آپ کو یہ بولا پھر میں ساتھ رابطے میں ان بچاروں کو بھی کچھ نہیں پتا وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں شریف لوگ تھے اور میں تو چلیں مجھے تو آپ لوگوں نے ویسی اتنا بڑا ٹھیک ہے حسان نیازی صاحب آپ کا موقف آ گیا آپ کا بہت شکریہ